موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِ ذَرَّا وَلَا نَفْعٍ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهِ لِكُلِّ أُمَّتٍ أَجَلُ اِذَا جَأَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَتًا وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ آپ فرما دیجئے کہ میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع کا اور کسی ذر کا اختیار نہیں رکھتا مگر جتنا اللہ کو منظور ہو ہر امت کے لیے ایک معین وقت ہے جب ان کا معین وقت آ پہنچتا ہے تو ایک گھڑی نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ ہی آگے سرک سکتے ہیں یہاں یہ بات نہایت اہم ہے جو نوٹ کرنے والی ہے وہ یہ کہ جب افضل الخلائق سید الرسل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کو کسی نفع یا نقصان پہنچانے کی قدرت نہیں وہ اس پر قادر نہیں تو آپ کے بعد انسانوں میں سے کونسی ایسی ہستی ہو سکتی ہے جو کسی کی حاجت پوری کرے جو کسی کی مشکل کشائی کرے یا اس پر قادر ہو ایسا کیسے ہو سکتا ہے اسی طرح خود اللہ کے پیغمبر سے مدد مانگنا یا ان سے فریاد کرنا یا رسول اللہ مدد کہنا یا علی مدد کہنا یا اغیفنی یا رسول اللہ کہنا اس طرح کے الفاظ چاہے وہ اللہ کے نبی کے لیے ہو یا صحابہ کے لیے ہو جیسے بعض لوگ یا علی کہتے ہیں یا علی المدد کہتے ہیں اس طرح کے الفاظ کہنا یا ان سے استغاثہ طلب کرنا استعانت طلب کرنا مدد طلب کرنا بلکل بھی ناجائز ہے حرام ہے اور یہ شرک کے درجے میں ہے کیونکہ یہ قرآن و سنت کی واضح تعلیمات کے خلاف ہے اور اس کا سارا کا سارا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ اپنی مشیت کے مطابق کسی کو نفع یا نقصان پہنچانے کا فیصلہ کرتا ہے ہاں اللہ نے ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے اس وقت تک محلت دیتا ہے لیکن جب وہ وقت آ جاتا ہے تو پھر ایک گھڑی بھی نہ آگے ہو سکتے ہیں نہ پیچھے اللہ رب العالمین اس کو ختم کر دیتا ہے تو یہ ساری چیز اللہ کے ہاتھ میں میرا اور آپ کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ جس طرح ہمیں پیدا کرنے والا اللہ ہے کھلانے والا اللہ ہے پلانے والا اللہ ہے اسی طرح سے ہماری مدد چاہے کسی بھی معاملے میں ہو وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی کر سکتا ہے اور اس طرح کے شرکی یا الفاظ جیسے آج لوگ کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد یا یا علی مدد کہتے ہیں اور بچوں کو بھی باقاعدہ سکھایا جاتا اس طرح کے الفاظ یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے گناہ گناہ میں آج ہم بات کریں گے بدعات کے تعلق سے حضرت عاصم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک سے عرض کیا احرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو حرم قرار دیا ہے حضرت انس نے فرمایا نعم ما بینا قضا الہ قضا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلا جگہ سے فلا جگہ تک جو ہے اس کو حرم قرار دیا ہے یعنی اس میں جنگ و جدال کرنا لڑائی جھگڑا کرنا منع ہے حضرت عاصم کہتے ہیں فمن احدث فیہا حدثا کہ اگر اس میں کوئی نیا کام کریں کوئی بدعات کریں تو اس کا کیا ہے حضرت عاصم کہتے ہیں حضرت انس نے مجھ سے اس پر فرمایا کہ یہ بہت ہی سخت گناہ ہوگا اور جو کوئی آدمی کوئی نیا کام کرے گا تو اس کو گناہ ملے گا یعنی جو کوئی بھی نیا کام ایجاد کرے گا یا کوئی بھی جو ہے بدعات کرے گا تو اس کو گناہ ملے گا اور آگے آپ نے فرمایا فَعَلَيْهِ لَعْنَتُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَرْفًا وَلَا عَدْلًا آگے آپ نے فرمایا کہ اس پر اللہ کی لعنت اس کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لوگوں کی یعنی اس سے کوئی بھی عبادت بھی قبول نہیں کی جائے گی اور اللہ کی اللہ کے فرشتوں کی اور لوگوں کی لعنت ہوگی اس پر ایسے شخص پر لہذا بدعات کرنا یا بدعاتی کے ساتھ رہنا بالکل اس سے پرہیز کرنا چاہیے یہ کہ آپ اس کو نصیحت کرو اس کو سمجھاؤ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں کہہ دیا مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلِيْهِ اَمْرُنَ فَهُوَرَدْ کہ اگر کوئی ایسا عمل کرتا ہے جس پر اللہ کے نبی کا قول عمل نہیں ہے تو وہ عمل مردود ہے تو بدعات کسی بھی حال میں چاہے وہ لوگ بدعات حسنہی کا نام کیوں نہ دیں وہ بدعات بدعاتی ہے اللہ کے نبی نے کہا کلو بدعاتین ضلالا وکلو ضلالتین فی النار کہ ہر بدعات گمراہی ہے اور گمراہی جانم کی طرف لے جانے والی ہے لہذا مجھے اور آپ کو بچنا چاہیے ہر عمل آپ جو کر رہے ہیں چاہے وہ جو ہے ادھ ملاد النبی کے نام پر ہو یا جتنے بھی عامال میں اور آپ انجام دے رہے ہیں ہمیں اس پر چیک کر لینا چاہیے کہ وہ بدعات کے زمن میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے اگر آتا ہے تو یاد رکھی اللہ تعالیٰ اس کو ہرگز قبول نہیں کرے گا ایک اور روایت جو حضرت انس سے ہے جس میں آپ نے فرمایا حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بدعاتی کی توبہ قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ بدعات نہ چھوڑ دیں یاد رکھیے ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ بدعاتی کبھی اپنی بدعات سے توبہ نہیں کرتا اس لیے کہ وہ اس کو غلط سمجھ ہی نہیں رہا ہوتا ہے اگر وہ اس کو غلط سمجھتا تو وہ اس عمل کو نہیں کرتا اور جو آدمی جس چیز کو غلط سمجھتا ہے اسی کے لیے توبہ کرے گا لہذا بدعاتی اپنی بدعات کو کبھی غلط سمجھتا ہی نہیں اسی لیے اسے توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی ہے لہذا علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ بدعات غلط ہے اور بدعاتوں سے توبہ لازمی ہے اور ضروری ہے تو ناظرین یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی ہوگی ضرور پسند آئی ہوگی آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی